سبسکرائب کیجئے ٹیگزی یوٹیوب چینل کو اور دبائیے اس بیل کے آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو ہسٹ فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیگزی یوٹیوب چینل دوستو آج کی سیڈے میں ہم بات کریں گے کہ ہم لوگ اپنے گھر پر بیٹھے ہی اپنے کمپیٹر یا لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے ہوئے ایک پروفیشنل اور خوبصورت تھا بیزنس کارڈ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں فوڈ شاپ پر استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ کوئی بھی آفیس ہے یا کوئی بھی بھارک ہے کوئی بھی آپ لوگ کا ادارہ ہے کچھ بھی آپ لوگ کی شعب ہے اس کے لیے آپ کو بیزنس کارڈ تیار کرنا چاہتے ہیں بھرانا چاہتے ہیں جس کا آپ کا مکمل ایڈرز لکھاؤ اپنے نمبر ہو آپ کی شعب یا جو بھی اس کا نام ہو لیچے آپ کا نام ہو تو آپ وہ جو ہے ایک پروفیشنل طریقے سے کس طرح فوڈ شاپ پر ڈیزائن کر سکتے ہیں خود سے گھر بیٹھے آج کی فیڈیو میں آپ لوگ کو یہ بتایا جائے بلکل آسان انداز میں آسان طریقے سے بتایا جائے گا بلکل سکول سے تصل نہیں جائے تو اس پر ویڈیو آپ لوگوں نے پوچھنے لیکن یہ ویڈیو آپ لوگوں نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی ریکویسٹ کروں گا فوڈ شاپ کو کوئی سا بھی برزن آپ کو بس فوڈ شاپ 7.0 ہے CS ہے CS 6 ہے CS 5 کوئی سا بھی برزن آپ لوگوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگیں پیسی کی ریفائیڈ کرتا ہے تو آپ نے پیسی میں لیپ ٹاپ میں چاہے فوڈ شاپ کو اوپن کرنا فوڈ شاپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پریس کرنا اپنے کی ویڈیو شاپ کنٹرول اینڈ کنٹرول اینڈ پریس کریں گا اس طرح سے ایک pop-up open ہوگا سائز یہاں پہ نوٹ کر لینا ہے ویڈ آپ لوگوں نے رکھنی ہے سائٹ چاہتے ہیں یعنی کہ 450 اور ہائٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ 269 ٹھیک ہے ویڈ اور ہائٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھنی نہیں پیسیل میں رکھنی نہیں یاد رہا ہے ان چیز میں سینٹی میٹر یا ان میں نہیں ہوئی چاہی پیسیلس مہنی چاہیی آپ لوگ کی سائز ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کر دینا اوکی کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ بس اس طرح جو ہے ایک اوپن ہو جائے گا جو آپ لوگوں نے سائز ہیا اب اس پر جو ہے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے بزنس کارڈ ہم نے کس طرح کو بنانا ہے اس کا ٹیمپلیٹ جو ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے دوں اس طرح کا بزنس کارڈ ہم جو ہے آج بنانے جا رہا ہے چاہتے ہیں بزنس آپ کا جس طرح کبھی چاہے چھوٹا بزنس ہو بڑا بزنس ہو بزنس کارڈ بزنس کارڈ جتنا زیادہ پروفیشنل ہوگا جتنا زیادہ اچھا لیا کسٹرمر زیادہ بزنس کارڈ ہوگا آپ کے بزنس کی طرف آپ کی شعور پہ جو ہوگی ہے کیونکہ تو ہم جب اس طرح بزنس کارڈ بنانے جائے ہیں سب سے پہلے ہم جب بنائیں گے نیشے والا کارڈ کیسے اوپر والا سیمپل سا آسان سا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بنا کر دیکھو ہوں سب سے پہلے ہم لوگ بنائیں گے یہ والا کارڈ کیونکہ اس میں تھوڑی سی میند زیادہ یہ تو بالکل آسان سا ہے اگر یہ والا بنانے سیکھ لئے تو یہ والا تو آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے یہاں پر لینا ہے ٹرائنگ ہے اب آپ لوگوں نے پروٹوشاپ کھولنا پروٹوشاپ میں آکے آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہونے پر آنا ہے کسٹم شیپ ٹول پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب لوگوں نے کلک کرنا ہے اپ لوگوں نے اس طرح سے ایموڈزیں سارے نہیں جتنے میرے پاس آ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس ٹائنگل بھی نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں پر ایک چھوٹے تا ساکتے ہیں سیٹنگ کا آئیکن بنے نظر آ رہا ہوں اس پر آپ نے کلک کرنا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے آپ لوگ پاس اس طرح سے آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آ کر جائیں گے تو آپ لوگوں ٹرینگل مل جاگا یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس پر کلک کر رہا ہے آپ لوگوں نے آپ نے اپنے ماؤس کی طرح یہاں پہ ڈریک کر دی رہا ہے جو بھی آپ نے سائز رہنا ہے اس طرح پہلے آپ ڈریک کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کلر جو بھی دینا ہے اس کا آپ دے سکتے ہیں ٹرینگل کا میں بلکل آپ لوگوں کو سیم ٹو سیم ایسی اس طرح کارٹ بنا کے دکھوں گا ٹرینگل ہے کلر ہمارے پاس بلیک ہے ہم فٹو شاپ میں آتے ہیں یہاں سے کلر لے لیتے ہیں بلیک کلر یہاں پہ ہم نے اس کا رکھ لیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اپنے کی بوڈ سے پریس کرنا ہے کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی یا ہوتا ہے آپ نے کسی بھی اپنی شیپ کو یا کوئی پکچر اس کو جو ہے آپ لوگوں نے سائز کا چھوٹا بڑا کرنا ہے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اس کے لیے سمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے اس طرح سے کنٹرول ٹی پریس کر کے اس کو بھمانا ہے یہ اس طرح سے روٹیٹ کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکڑ کے لیانا ہے بلکل ایک سائٹ سے کونے پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے انٹرخیس کرتے ہیں اپنے کی بوڈ سے انٹرخیس کرنے کے بعد آپ نے اس کو لے کے جانا ہے تھوڑا سا اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے اس سے سیٹنگ کر لیے یہ بن گے ہمارا پر سٹائنگل کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہ لینے کا بلکل سیمپل سا آسانی سا طریقہ بتاؤں گا اس کا جو ہے آپ لینے سکتے لیکن اس میں آپ لوگوں میرا تھوڑی سا زیادہ کرنا پڑی ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں جانا ہے واپس شیف ٹول میں رائٹ کی کرنا ہے اپنے کیبورٹ سا یہاں سے لینے اپنے ریکٹینگل ٹول لینے کے بعد آپ نے پکچر بیا کے ڈریک کرنا ہے اس طرح سے ماؤس کو پکڑ کے رکھتا ہے اس طرح سے ڈریک کرنا ہے ڈریک کرنے کے بعد آپ نے کلر یہاں پہ چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں فیل میں جا کے یہاں پہ کلر اس طرح کا تھوڑا سکائی بلو ٹائپ کا کلر ہے تو ہم واپس خود شاپ میں آتے ہیں یہاں سے کلر لیل جائیں سکائی بلو یہ ہم نے کلر لیل ہے اس کے بعد آپ نے واپس اپنے کیبورٹ سے کنٹرل ٹ پریس کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو پکڑ کے روٹیٹ کرنا ہے گھمانا ہے اپنے ریکٹینگل لیا ہے اس کو اس طرح سے آپ لوگوں نے شیٹنگ کر لیے نہیں اپنے احساس سے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ ریکٹینگل اور ٹائنگل ہم نے آپ پہ مکمل طریقے سے ڈریک ہم نے اس طرح سے اس کو لے لیا ہے اب یہاں پہ صرف ہمارا کام کیا رہا ہے آپ لوگوں کا بزنس کا لوگو ہے آپ نے اس کا لوگو لگانا ہے اور ٹائنس مگرہ لینا ہے جو بھی آپ لوگوں کر کے دکھاؤں گا اسی وٹی میں آپ لوگوں نے ویڈیو کو جو کہیں سکتے ہیں بھی نہیں کرنا بلکل انڈ تک لیٹھنا ہے کیونکہ یہاں پہ میں اپنا لوگوں لے رہا ہوں میں اپنے یوٹیوب کا ہی چینل کا ہی نیم جو یہاں پہ استعمال کروں گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لوگوں لے رہا ہے تو جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا لوگوں تو لگا لیا ہے یہاں پہ لیکن میرے لوگوں میں مسئلہ ہی آ رہا ہے میں آپ لوگوں تھوڑا زون کر دیتا ہوں میرے اس لوگوں میں مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ میرا جو لوگوں ہے اس کا ٹی وائٹ ہے جو کہ وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ بلکل چھپ چکا ہے نظر نہیں آ رہا اور باقی جو زیٹ لکھا ہے وہ نظر آ رہا تو اس کا حل ایک چھوٹا تھا یہ کہ آپ لوگوں نے یہاں سے واپس شیپ ٹول میں آنا ہے شیپ ٹول میں آنے کا آپ نے آپ پہ اس کے ٹول لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا ڈریک ہے اب آپ نے یہاں سے اس کا کلر لینا ہے بلیک یا وائٹ جو بھی کرنا ہے اس کا کلر لینے بلو لینے مزید بلو زیادہ زیادہ لگ رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں سائز کا مسئلہ آ رہا ہے موووی Riq اگر آپ بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بڑھا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارا ساڑا سے لوگو لگ چکا ہے اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے تیکس جو بھی بزنس کا لوگو ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے بزنس کا نیم ہے وہاں پہ لکھ لکھ اللہ چاہیے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھ سکتے ہیں اگر بزنس کا ہی نام لکھ سکتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے یہاں پہ جو لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ نام لکھ لکھ سکتے ہیں لیکن نام شو نہیں ہوتا جیسا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ نام لکھا ہے میں اس لیے کو سکتے ہیں میں اس لیے پکچر پہ آتا ہوں تو یہاں پہ پیچھے پہ پیچھے آ رہا ہے میرا نام سامنے نہیں آ رہا ہے یعنی کہ فرنٹ پہ نہیں آ رہا مجھے اس بلو لائن کے اوپر چاہیے اس мерii طرف کے لئے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو سکر ضرور کرنا ہے سکیں استعمال کہ kansan ایک اور اس لگوں کو سکتے ہیں سکنے کے اوپر لکھ سکتا ہے میں نے اپنا نام بھی kerونغ لکھ گیا ہم جدہوں شب پہنچلے مدانک فور پہنچنین شب پہنچنے چاندے ہیں میں نے اپنے نام功رو عبر ہماری مین چیز ہوتی ہے ہمارے بزنس میں سب سے پہلی چیز فون نمبر دوسرا ایمیل تیسرا ویبچائیڈ اور سب سے مین چیز جو آپ نے بلکل بھی لکھنا نہیں بھولنا وہ آپ کا ایڈرس ہوتا ہے آپ کا آفیس ہے شاپ ہے گھر ہے کچھ بھی ہے اس کا ایڈرس ہے اپنے بیسر کارڈ میں لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے لوگوں لگے ہوں اس طرح سے میرے پاس لوگوں بہتے ہیں میں آپ لوگوں یہاں پہ دکھا جاتا ہوں یہ ہمارے پاس لوگوں ہیں ٹھیک ہے فیس بک انسٹرگرام اور ٹیلی فون کے لوگوں یہاں پہ آ چکے ہیں آپ لوگوں جو ہی گوگل سے مل جائیں گے آپ لوگ فیس بک کا پینج اٹھانا چاہتے ہیں جو بھی یہ فیس بک آئیکن پینج آپ لوگ لکھیں گے تو آپ لوگ بس آ جائے گا ٹیلی فون پینج لکھیں گے تو آ جائے گا اس طرح سے آپ لوگ کو یہ جو بھی پینج چاہیے آپ لوگ بس آپ لوگ جو ہے گوگل سے پڑا ستا ہوں میرے درست آپ لوگوں کے ریزن پر سمجھانے کے لیے پہلے سے ڈامن کر کے رکھا ہوا تھا اگر آپ لوگ کو ایڈرس لگانا تو آپ لوگ کے لیے یہ بھی مل جائے گا جو گوگل سے آپ لوگوں نے ایڈرس پینج لکھنا یہ آ جائے گا ویب سائٹ کے لیے لگانا تو ویب سائٹ پینج لکھنے جو اس طرح سے آ جائے گا ای میل کے لیے آ جائے گا فون نمبر کے لیے آ جائے گا پرسن کے لیے آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ لگا لیے اس کو سائد اگر آپ لوگ چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول تی پریس کر کے جو آپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے لوگوں لگا لیے جب لوگوں کے آگے ہم نے لکھنا ہے کہ ہم نے لوگوں جو لکھنا ہے لیکن اس کے آگے لکھنا ہے کہ ہمارا فیس بک پیج یہ ہے انسٹرگرام کے ایڈی ہے فون نمبر یہ ہے تو باپس آپ نے ٹیسٹ ٹھول سیڈٹ کرنا ہے یہاں پر آکے آپ نے کلک کرنا ہے تمہیں طرح یہاں پہ فیس بک انسٹرگرام اور فون نمبر جو لکھے میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں چیز سلوسن جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتا ہے میرا فیس بک انسٹرگرام اور ٹیل فون کے آگے اپنے تمام ایڈیسیں لکھتی فیس بک کا انسٹرگرام میں ٹیل فون نمبر تو یہاں پہ ہمارا یہ والا نیچے والا بسنس کارٹ کمپلٹ ہوگی یہاں ترلوک دیکھتے ہیں بھی کوئی سر سامنے لوگوں لگایا ہے اس کے بعد ٹائنگل شیپ لی ہماری لائن لی ہے نیچے اس کے بعد ہم نے نام اور ہمارا پروپیشن اس کے بعد ہم نے اپنے ایڈرس لکھتے ہیں یاد رہا ہے کہ یہ ایڈرس میں جتنے بھی لکھیں جسٹار کو پسند جانے کے لئے جب آپ لوگ واقعی میں اپنے بیزنس کے لئے لیکن ایک بیزنس کارٹ بنائیں گے تو آپ لوگ اس میں ایڈرس اور فون نمبر یہ دو چیزیں جسے آپ نے لازمی دیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ فیس بک اکاؤنٹ یا واتساب نمبر تو آپ لوگ وہ بھی mention کر سکتے ہیں لیکن ایڈرس اور فون نمبر لیکن ایڈرس ہم آپ کو دیکھیں کنٹرول لان کارٹ کنٹرول لان کارٹ مرکو کرنے ایڈرس مرکو کرنے مرکو کرنے ایڈرس اس طرح سے مرکو کرنا مرکو کرنے مرکو کرنے اس کے بعد کنٹرول تی پریس کریں اس طرح سے اپنے سکیاں پر سیٹنگ کر لیتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آج چکا ہے بلو کلر اور اس کام چھوڑا سا جوہے اپنے کیبورڈ کے ذریعے تھوڑا سپر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا رہتا ہے بلیک کلر بلیک کلر ہمیں آپ پر لینا ہے اس طرح ہمیں ریکٹینگل ہمیں آنا ہے یہاں پر ڈریک کرنا ہے اس طرح بلیک کلر اور کنٹرول تی پریس کر کے جوہے آپ لوگوں نے کنٹرول تی پریس کر کے آپ لوگوں نے اس کی تانسپوروشن سیٹ کر لینا ہے اس طرح سائز کو آپ نے اوپر نیچے چھوڑا چھوٹا موٹا چھوڑی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ جانا پر جسٹنگ بلیک اور بلو کلر ہمیں لے لی ہیں اس طرح سے ایجسٹنگیں آپ پر لوگوں لگانا ہے اور نہ ملکنا ہے اس کا میں آپ لوگوں کو ایک اور شوٹ کٹ طریقہ بتاتا ہوں لوگوں کو بڑھنا دوبارہ سے پیش کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ جو ہم نے یہ بھی بھی سکارڈ بنایا ہے فوٹوشاپ میں نیچے والا اس میں آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اپنا لوگوں اور نام جو آپ لوگوں نے لکھا ہے اس طرح سے سیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میرا نام ہے اور یہاں پر میں نے ایک یہ لیا تھا اپنا الیسکیپ کیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر لوگوں لیا تھا ان تی لوگوں کو میں نے ایک ساتھ سیلٹ کرا موگ ٹول میں آئے یہاں سے پکڑ کے اس کو ہم لے گئے ہم نے ایک اس کو درگ ڈڈڈ راپ کر دیا ایک اسا کام ہے سیمپل ہمارے لیسک واپس آپ نے کنٹرول T پر ایس کرنا اس کے بعد آپ اس کو سائز چھوٹا بڑھا کرنا چاہتے ہیں جو بھی اپنے ساب سے آپ لوگوں سکتے ہیں یہ روی پکزاری پڑھتے ہیں کیونکہ میں آپ زوم کر کے لکھا رہا ہوں ہمارے دونوں کے دونوں بزنس کارڈ ہمارا بن سکتے ہیں ان دونوں کا مقصر یہ کہ یہ سیمپل والا جس کے طرف لوگو بلایا ہے یہ فرنٹ سائڈ ہے اور یہ بیک سائڈ ہے یعنی کہ جب آپ اپنا بزنس کارڈ بنائیں گے تو اس کے جو فرنٹ سائڈ ہوگی وہ یہ ہوگی پیچھے کے جو سائڈ ہوگی جو تمام ڈیٹیل لکھے ہوگی آپ کے ایڈرس وغیرہ نام فول نمبر وہ جو بیک سائڈ آتی کے لائے کیونکہ تو آپ نے کیا بزنس کتے ہیں یہ ہماری فرنٹ سائڈ بن گئی اور یہ ہماری بن گئی بیک سائڈ ہے تو یہ تھا بلکل آسان اور سیمپل طریقہ بزنس کارڈ بنانے کا فوٹی شاپ پر امید کرتا ہوں آپ لوگو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہو سکے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے دعا میں یاد افتش کیا اور ملتے ہیں کیسی نیکسی ویڈیو تب تک کے لئے اللہ آخیر